اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہیں ہے یہ ویڈیو جو آپ کے سکرین پر چل رہی ہے اس کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی اس بات کی اوپر اعتبار کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ یہ بچہ بچپن سے بیمار تھا دوسری طرف اس کے انکل نے یہ بیان دیا ہے کہ امار فاروق کو کوئی بیماری نہیں تھی لیکن جب اس کے گھر کی اوپر مسلسل چھاپے مارے گئے پولیس آتی رہی اور وہ بچہ ڈر گیا سہم گیا چونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں ان کو ایسی چیزوں کی عادت نہیں ہوتی ہے تو لہٰذا یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد اس بچے کی اوپر بہت برے اثرات مرتب ہوئے اور اس کے بعد جب اس کے باپ کو گرفتار کیا گیا تو اس کی جدائی میں وہ بچہ مزید بیمار ہو گیا اور حالت یہاں تک آ گئی کہ وہ بچہ وینٹی لیٹر پر چلا گیا آپ کو اس کے انکل کی گفتگو سنواتے ہیں کہ کس طرح امار فاروق آہستہ آہستہ اس طرح شدید بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ وہ بچہ اپنی زندگی کی بازی ہار گیا آپ کے ساتھ یہ گفتگو شیئر کرتے ہیں اس ویڈیو کو میکسیموم لائک شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولی اور اتنا ماشاءاللہ ایکٹیف پس اس کی ممہ کو پکڑا گیا اور اس کے بابا کو پہلے پکڑ لیا اور اس کے بعد وہ بس پریشانی اور ٹینشن لے گیا اور اسی وجہ سے جو ہے کہ وہ اپنا دماغی توازن کھونا شروع ہو گیا اور ہم نے کوئی میں نہیں سمجھتا کہ میں نے کوئی پاکستان کا ہسپیٹل چھوڑا ہو گا یہ بتائیے گا کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ مہار جو ہے مہار ہو چکا ہے یہ تقریباً سترہ مہی کو اس کا پیپر تھا یہ پیپر دینے گیا ہے تو وہاں پہ پاپا پا سارا لکھ کر آ گیا اور اس کے بعد انیس مہی کو اس نے پیپر دیا ہے وہاں پہ بھی پاپا پا سارا لکھ کر آ گیا اور اس کی تیچر نے جب پیپر سینڈ کی اور پھر ہمیں سمجھ جائی کہ یہ کبھی کدھر چلا جاتا ہے کچھ کار ہے یعنی اس کی چیزیں ہمیں ٹھیک نہیں لگ رہی